اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے دوست صدام حسین اور میں لائے ہوں آپ کے لیے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں آپ سیکھ سکیں گے کہ کس طرح فیڈل پروڈیسرز کے مشن میں آن لائن اپلائی کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو لوگوں کے سامنے آ جائے اور وہ اسے مستفید ہو سکیں تو چلیے چلتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح فیڈل پروڈیسرز کے مشن میں آن لائن اپلائی کی جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے گوگل میں ایف پی ایس سی کو لکھ دینا ہے اور اس کے بعد فیڈل پروڈیسرز کے مشن کی ویب سائٹ پول دینا ہے جو ہی آپ فیڈل پروڈیسرز کے مشن کی ویب سائٹ کو لیں گے تو یہاں پر ایک نئے انٹرفیز شوہا جو ہوگا جو کہ فیڈل پروڈیسرز کے مشن نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے بینک میں چالان کو جمع کرنا ہے یعنی فیز ڈیپوزٹ کرنے ہے فیز ڈیپوزٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور چالان کا کیا طریقہ ہے یہ سب اس ویڈیو کو آپ نے سیکھنا ہے یہاں پر آپ آئیں گے اپلیکشن کی طرف یہاں پر کلک کریں گے اپلیکشن پر یہاں پر جو ایڈورٹیزمنٹ آپ کو دیے گیا ہو اس پر کلک کریں گے میں ایڈورٹیزمنٹ پر کلک کر دیتا ہوں جب آپ ایڈورٹیزمنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح انٹرفیز شوہا جس میں اگر آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھنی ہے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ج being download chalon form تو دیکھیں چالان فارم آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں چالان فارم کو کس طرح فیل کرنا ہے اس کا بھی طریقہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے بینک نیم لکھنا ہے یعنی نیشنل بینک میں صرف یہ فیز جمع ہوتی ہے تو آپ نے نیشنل بینک لکھ دینا ہے بینک کورڈ یعنی برانچ کورڈ آپ نے لکھنا ہے بیسٹرک آف بینک کے لکھنا ہے نیم آف کانڈی ڈیٹس لکھنا ہے اور یہاں پر سین ایسی اپنی لکھ دینی ہے اور یہاں پر جتنی ایم آف آپ نے ڈیپوزٹ کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور یہ سارا فارم فیل کر کے بینک والے دو فارم اپنے پاس رکھ لیں گے اور دو آپ کو دے دیں گے اور یہ آپ نے ایکزیم کے دن اپنے ساتھ لے جانا ہے تو جی چلتے ہیں اونلائن اپلائی کی طرف تو یہاں پر اپلائی اونلائن پر ہم کلک کریں گے اونلائن اپلائی پر تو یہاں پر جو ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس two step process آئے گا جس پر ہم اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے select job یعنی job کو select کر دینا ہے کہ کس پوسٹ کے لیے ہم نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر بہت ساری پوسٹیں آئی ہیں اور میں for example inspector inline revenue کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے selection کر دیتا ہوں یہاں پر apply for this job کو کلک کر دیتا ہوں یہاں پر اپنی ایسی type کروں گا میں نے اپنی ایسی کو type کر دیا ہے اور یہاں پر آپ نے date of fee deposit in bank کونسی طریق کو آپ نے پیسے جمع کیا ہے وہ date آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے اس کے بعد fee deposited کتنی فیس آپ نے جمع کیا یعنی 16 اور 17 پوسٹ کے لیے 300 روپے ہیں آپ نے 300 اور یہاں پر 18 پوسٹ کے لیے ساڑھے ست سو ہے پھر 19 کے لیے 12 اور 20 کے لیے پندرہ سو روپے ہیں تو یہاں پر 300 روپے میں نے جمع کر دیئے ہیں جو میں 300 پر click کروں گا اور bank کا نام لکھوں گا national bank of Pakistan ہے branch code کیا ہے پندرہ دس اور اس کے بعد location کونسا ہے یعنی کہ پشاور پشاور سے میں belong کرتا ہوں تو میں یہاں پر district پشاور لکھوں گا پشاور میں نے لکھ دیا ہے اب یہاں پر domicile کہاں سے ہے میرا تو خیبہ پھر تنقا میں click کروں گا آپ کا جہاں سے بھی ہو آپ click کر سکتے ہیں gender کو click کریں گے male ہے آپ female ہے آپ click کریں اور اس کے بعد religion پر آپ click کریں گے مسلم ہے نان مسلم ہے اور domicile of district district کا domicile کونسا ہے میں پشاور کر دیتا ہوں پشاور اور test center کو میں صرف کر دیتا ہوں پشاور اور اس کے بعد پھر میں انٹریو سے اسلام آباد یعنی اسلام آباد سے میں یہاں پر انٹریو کے لیے جاؤں گا تو میں نے اسلام آباد کو select کر دیا ہے اس کے بعد پھر میں جاؤں گا نیچے یہ form fill کرنے یعنی وہ آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے تو میں یہاں پر click کر دیتا ہوں اور date کو جی تو یہاں پر اور آخر میں آپ نے enter verification code یعنی یہ verification code آپ نے ضرور انٹر کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے دوسرے step پہ جانے کے لیے تو میں نے انٹر کر دی ہے proceed to next step یعنی دوسرے step پہ جانا ہے یہاں پر آپ نے اپنی picture کو upload کرنا ہے picture size میں چھوٹی ہونی چاہیے کیونکہ پھر نہیں اٹھائے گا پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا تو size less than 30KB یہاں پر آپ کو باقاعدہ show ہوا ہے کہ 30KB سے picture آپ کی چھوٹی ہونی چاہیے تو میں نے picture upload کر دی ہے اس کے بعد پھر میں نیچے آؤں گا یہاں پر یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ دوبارہ نیچے کو type کرو تو میں دوبارہ type کروں گا میں نے یہاں پر click کر دی ہے نیچے issue in state کب issue ہوا ہے نیچے تو آپ نے یہاں پر یہ click کر دینا ہے صحیحے اپنی نیچے کو دیکھ کے آپ نے وہاں پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنا full name لکھنا ہے تو میں اپنا full name یہاں پر enter کر دیتا ہوں father name کیا ہے father name بھی آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے date of birth کو یہاں پر click کر دینا ہے return date کو آپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے صحیح ہو گیا جی تو یہاں پر میں نے یہ بھی کر دیے edge relaxation اگر آپ کی عمر اٹھائیس سال سے زیادہ ہے تو آپ relaxation مان سکتے ہیں اگر آپ government employee ہے یا آپ کے والد صاحب army میں ہیں جو بھی ہیں آپ یہاں گلے بردستان سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہاں سے edge relaxation لے سکتے ہیں post release میں لکھ دیتا ہوں جی ہاں یہ میں نے لکھ دیا ہے اب آپ نے اپنا mobile number لکھ دینا ہے جو بھی ہو آپ کا mobile number آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر office number اگر آپ کے پاس ہے تو click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی cnc کو لکھ دینا ہے یعنی email کو لکھ دینا ہے sorry email کو آپ نے type کر دینا ہے کہ جو بھی آپ کا email ہو وہ آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے تاکہ آپ کو بذہر یہ email بھی roll number آ سکے تو میں نے یہاں پر یہ type کر دی ہے disability کا کوئی ہے یا نہیں تو نہیں ہے میں تو disabled نہیں ہوں جو بھی disabled ہے وہ یہاں پر click کر سکتا ہے آخر میں سب سے آخر میں آپ نے اپنے education کو add کرنا ہے education کو آپ add کریں یعنی اگر آپ صرف ایک education کو بھی add کر سکتے ہیں تو میں ms finance کو add کر دیتا ہوں اور result declaration کو بھی میں یہاں پر click کر دیتا ہوں کیونکہ یہ commerce field سے بھی related ہے اور آپ یہاں پر اپنی education qualification کو add کر دیں گے اچھا جی یہ کیا مانگ رہے بول university city university of kishower میں click کر دیتا ہوں ایک grade میں میں نے حاصل کی ہے major subject ہے finance ہے جی ہاں save کر دیا ہے میں اس کے بعد میں ایک اور ڈی کو add کر دیتا ہوں ڈیکلیریشن میں کر دیتا ہوں ڈیکلیریشن ڈیٹ میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں جا کے ڈن پہ کلک کروں گا اور میری apply ہو جائے گی یہ میں ایٹ کر دی ہیں university of kishower ڈیٹ بھی اگر ہے یہ پر kamers save کر دیا ہے میں اچھا جی تو جب یہ میں نے کر دیا ہے سارا کچھ میں نے فل کر دیا ہے تو اس کے بعد میں نے سبمیٹ یور اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے جو ہی آپ سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پر یور اپلیکیشن ہیز بین سبمیٹڈ سکسیس فولی پلیز کلک آن بیلوہ لنک تو میں یہاں پر بیلوہ لنک پہ کلک کر دینا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میری اپلیکیشن ایکسپٹ ہو چکی ہے اور میں نے اپلائی کر دیا ہے ان لینڈ ریوینیو آفیسر کے لیے ہے جو کہ فیڈر پرگرسرز کمیشن کے طرح آئے تھے پوسٹ اس پہ میں نے اپلائی کر دی ہے میں نے یہاں پر دو ہی منشن کی ہے اپنی ایڈکیشن کالیفیکیشن آپ نے سارے منشن کرنے ہیں یعنی آپ نے یہاں پر بیجلر کی ڈگری بھی منشن کرنی ہے فیسی بھی کرنی ہے میٹرک بھی کرنا ہے صحیحے اگر آپ دو بھی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آخر میں پھر انٹریو کے ٹائم آپ سے سب کچھ مانگ لے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور مجھے اس سے تقویت ملتی ہے اگر آپ میرے چینل کو گروہ کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستانی اندوسروں کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو دوسرے ویڈیو تک انتظار کرنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ